اعوذ باللہ من الشیطان العین الزجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلاة والسلام علی عشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ التیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین المنتخبین المطاہرین الَّذِينَ اذہبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَى وَتَحْتَرَهُمْ تَطْبِيرًا اللَّهُ مُحْتَحْتَرَهُمْ بَقِيَةِ اللَّهِ فِي الْعَرَدِينِ وَاللَّانُ وَلَا دَائِهِ مَجْمَلِينٍ مِنْ يَوْمِنَا عَضَ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَأَتْ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَانَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ وَقَالُهُ الْحَقِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتٌ بَلَا حِيَاهُمْ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ایک مرتبہ سورہ ہم اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلات فرما کر تمام مومنین مومنات مخصوصا آپ سب اپنے بزرگوں اور مومنین کو اس امام بارے کی جو بانیاں تھی ان کو تمام وہ افراد کے جو سبب بنے ہیں جن کے ذریعے آج ہم تک کی عزداری پہنچی ہیں ان کی ارواح کو عیسال کر دیں بسم اللہ الرحمن بسم اللہ سلوات برمحمد وآل محمد حضرات ہمارے معروضات آپ کی خدمت میں کربلا آئینہ حیات اس عنوان سے گفتبو جاری ہے اب تک میں نے تمہیدی گفتبو میں جو آپ کے سامنے پیش کیا جو جس کی سعادت ہم کو حاصل ہوئی وہ کربلا کی عزمت اور اہمیت کہ اعتبار سے کربلا پر ہم کو نگاہ ڈالنی ہوگی کربلا کی عزمت اور کربلا کی اہمیت کیسے ہم سمجھیں گے ظاہری طور پر اور ستھی طور پر جس شخصیت سے کوئی واقعہ وابستہ ہوتا ہے اس واقعے کی تجزیہ اور اس واقعے کی تحلیل اس شخصیت کے اعتبار سے ہوا کرتی کل میں نے یہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ ایک واقعہ ہم جیسے سے وابستہ ہے آپ جب اس واقعے کے اوپر نگاہ ڈالیں گے غور و خوص کریں گے تو ہمارے اعتبار سے ہوگا جیسی ہماری شخصیت ہے اگر کوئی عالم دین ہے یہی واقعہ اگر کسی مرجع کسی مجتحد سے متعلق ہو جب آپ تک خبر پہنچے گی تو آپ اس واقعے کے سلسلے میں اس شخصیت کے اعتبار سے غور و خوص کریں گے کہ محمد میاں سے اگر یہ مربوط واقعہ ہے تو شہر لکھنوں سے متعلق ہوگا مثلا آس پاس کے علاقے یہ دو چار دس سال کا واقعہ ہوگا اگر آیت اللہ العظماء خوئی سے کوئی مربوط واقعہ آپ نے سن لیا تو اب آپ صرف شہر لکھنوں اور ہندوستان سے متعلق اس واقعے پر نگاہ نہیں ڈالیں گے بلکہ آپ کی نگاہ شخصیت آغہ خوئی کے اعتبار سے عالمی شخصیت عالم دورہ کے مرجع اس اعتبار سے ان سے متعلق واقعات کے اوپر ہمیں نگاہ ڈالنی ہوگی مثال آغہ خمینی اگر ان سے کوئی مطالق واقعہ ہوا تو اس اعتبار سے صاحبان قلم دانشور قلم چلائیں گے کہ بھئی آغہ خمینی کا یہ فیصلہ تھا آغہ خوئی کا یہ فیصلہ تھا کسی مسئلے میں میں نے ارز کیا تھا کہ کسی مسئلے میں اگر انہوں نے فیصلہ کر کے ہاں کا اعلان کر دیا تو اس ہاں کی تشریح ان کے اعتبار سے ہوگی اگر کسی مرجع اور عالم دورہ نے کسی فیصلے کے آخر میں انکار کر دیا تو اس انکار کی اس شخصیت کے اعتبار سے تفسیر کی جائے گی اب ہمارا آپ سے سوال اور دنیا والوں سے سوال ہے کہ ہم علی ابن ابی طالب کی اس ہاں کی تفسیر کہ جو دعوت ذو العشیرہ میں آپ نے کی تھی رسول اکرم کے اس فرمان کے مطابق کہ ہے کوئی جو ہماری آواز پر آج لبے کہے گا جبکہ سب خاموشتے صرف ایک ہاں گونج رہی تھی وہ علی کی آواز تھی ایک سلواز میں اب آئیے آپ اس ہاں کی تفسیر اور تجزیہ تحلیل جب آپ کریں گے تو کیا ہمارے اعتبار سے کہ مثلا جس طرح ہم صبح سے شام تک فیصلے کرتے ہیں ہاں کرتے ہیں انکار کرتے ہیں پھر قبول کر لیتے ہیں نہیں نہیں بلکہ وہ شخصیت آلمی شخصیت نہیں ہے وہ رحمت للعالمین کا جانشین ہے وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین اے رسول ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ابر یہ صاحب رحمت للعالمین کہہ دے کسی کے لیے من کنتو مولا فعلی المولا تو اب اس مولا کی تفسیر ہوگی ہاں کے تحت ایک سلوات بیجی رہا ایک سلوات بیجی رہا ایک سلوات بیجی رہا سیئے نا لہذا شخصیت کے اعتبار سے اس سے متعلق واقعات کے اوپر نگاہ ڈالنے ہوگی ہے کوئی عالم انسانیت اور بشریت میں غیر از نبی و رسول و معصوم کہ جو ان سے متعلق واقعات کے سلسلے میں زبان کھول کرنے کے بعد یہ کہے کہ جو کچھ اور جس مقصد کے تحت یہ واقعہ رونوما ہوا تھا اس مقصد کو ہم نے بیان کر دیا ہے کوئی نہیں ہے نا یہی وجہ ہے کہ قرآن کی تفسیر آج تک ہو رہی ہے لیکن تفسیر مکمل نہیں ہوئی کیوں اس لیے کہ علم مکمل نہیں جب وہ صاحب واری سے حقیقی آئے گا اور وہ علم کے تمام حروف دنیا کے سامنے عام ہوں گے تب جب تفسیرِ قرآن ہوگی تو زبانِ قرآن قرآن کے متعلق افتبو کرے گا ایک سلوان دے گا اب جب علی ابن عبی طالب کہ ہاں ان سے متعلق واقعات اب ان کا فرزن کربلا کس سے متعلق امام حسین علیہ السلام سے متعلق لہذا اب اس کربلا سے متعلق اور کربلا کی گہرائی اور کربلا کی وسعتیں امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے اعتبار سے ہوں گے لہذا میں نے کل جلدی جلدی آپ کے سامنے پیش کیا جو وارثِ آدم ہو جو وارثِ نوح ہو جو وارثِ ابراہیم ہو جو وارثِ عیسیٰ اور موسیٰ ہو ایک روایت نہیں ایک زیارت نہیں بلکہ آپ اٹھا کر کے زیارتیں اور پھر خداون دے عالم سلام دے رہا ہے جنابِ نوح کے اوپر خداون دے عالم سلام پیش کر رہا ہے جنابِ ابراہیم کے اوپر اور یہ حسین ابن علی وارثِ نوح ہو ابراہیم ہے اب ان سے متعلق اگر کوئی سلام گویا کوئی واقعہ ہوگا تو اس واقعے کو ہم جیسے کتنا پیش کر سکتے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں ایک سال بات دیری ہے محمد والے محمد آج تک کسی نے کہا کہ سمندر کی تمام گہرائیوں تک پہنچ گیا سمندر میں جتنی نعمات ہیں نہیں بلکہ آج زمانے آتے جاتے ہیں وہ اپنی اپنی وسطوں قدرت و طاقت کے اعتبار سے پیمائش کرتے ہیں جتنی ان میں طاقت ہوتی ہے اتنا آ کر کے پیش کر دیتے ہیں کہ میں اب تک یہاں تک اس مسئلے تک پہنچا ہوں ہم اس کے بعد بس اسی طرح کربلا سے متعلق جن لوگوں نے قلم چلایا اور قلم اٹھایا جنہوں نے زبانیں کھولی ہیں وہ اپنی وسطوں کے اعتبار سے ہیں کربلا باقی ہے صحیح معنوں میں جب وارث امام حسین کربلا سے متعلق گفتگو کرے گا تب سمجھ نہ آئے گا کہ کربلا کیا ہے ایک سلوات بھی میرے عزیز دوستوں شوقی نہیں ہے شوقی نہیں ہے زمین و آسمان کیوں کا گریہ کرنا کربلا کے مسائب کو سننے کے بعد اور دیکھنے کے بعد آسمان نے گریہ کیا آسمان پر کون لوگ ہیں کون نے عالم مادہ کی گویا اجسام و موجودات جس کے قطرات خون بن کر کے زمین پر لوگوں نے دیکھے زمین نے گریہ کیا آپ نے سنا ہی نہیں بلکہ جو لوگ شام کی سرزمین پر حلب میں گئے ہیں ان کو وہ پتھر نظر آیا ہوگا کہ جس پتھر کے اوپر خون کے نشانات آج بھی موجود ہیں اور اس گناہگار نگاہوں نے بھی دیکھا ہے یعنی جمادات جن پر آسو باہیں ہو آپ نے سنا نہیں کہتے ہیں پتھر ہو ارے آنکھیں پتھر ہو گئی آئیر ان کے دل پتھر ہے کیا نہیں کیا مطلب یعنی جس سے امکان ہی نہ ہو آسو بہنے کا جن میں احساس کی صلاحیت نہ ہو اور اب اگر جمادات خون کے آسو بہا دیں تو اس کا مطلب ہے کہ مسائبِ کربلا احساس کی اس منزل کا نام ہے جو جمادات کو جان اور روح باتا کر دیتے ہیں ایک سلوات بھیجی ایک سلوات بھیجی بس اب یہاں تک بات آگئی ایک جملے میں اپنا پیغام پہنچا دیں یعنی کربلا کا تذکرہ کرنے کے بعد اور کربلا کا تذکرہ سننے کے بعد اور کربلا کے مناظر دیکھنے کے بعد پتھروں میں بھی روح پیدا ہو جاتی ہے اور ہم لوگ روح و جان والے رکھنے کے بعد کربلا کا مقص مطالق سنتے ہیں دیکھتے ہیں آسو بہاتے ہیں زیارتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم مردہ نظر آئیں تو پھر پتھر کے مقابل میں پتھر صاحبِ امتیاء لائے ہم پیچھے ہیں ایک سلوات بھیجی یہ گفتگو اس لئے ہم نے اس عنوان کا انتخاب کیا لہذا میں نے ارز کیا کہ صرف کربلا ہی نہیں بلکہ قرآن میں جتنے واقعات ہیں ان واقعات کو اتنا زیادہ خداوند عالم کیوں دہر آ رہا ہے کوئی نہ کوئی حدف ہوگا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا ہم سب جانتے ہیں وہ حکیمِ مطلق جب کوئی گفتگو کرے گا قرآن کی صورت میں اور وہی نازل ہوگی تو اس کا کوئی مقصد اور حدف ہوگا اس لئے کہ اب از گفتگو نہیں ہو سکتی قرآن نے خود اپنے واقعات اور داستان ہائے انبیاء کے سلسلے میں اہداف کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے کیوں موسیٰ کے واقعے کو بیان کیا ہم نے کیوں عیسیٰ کے واقعے کو بیان کیا آج میں صویرے سور بنی اسرائیل کا ایک سرسری مطالعہ کر رہا تھا میں نے چاہا کہ الگ الگ ہر نبی سے مطالق جو سورے آئے ہیں ان میں جو واقع علتیں اور ریزن بیان کیے گئے ہیں اس پر ہم گفتگو کریں لیکن ہم نے یہ غور کیا کہ اگر ہم اس پر جاتے ہیں تو ہم ذل مقصد تک نہیں پہنچ پائیں گے اور اسی واقعات میں رہ جائیں گے البتہ خود وہ بہت ضروری ہے کسی اور موقع کے اوپر الگ الگ گفتگو کی جائے کہ سورے بنی اسرائیل جو باقیدہ جس میں بنی اسرائیل قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے جو ان کے شکست کے موارد ہیں جہاں جہاں خداوند عالم نے ان کو متوجہ کیا ہے ان تمام تمام چیزوں کے ریزن اور اسباب بیان کیے گئے ہیں سورے کہف میں اصحابِ کہف کا واقعہ ہے اصحابِ کہف کا تذکرہ جب ہو رہا ہے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں اصحابِ کہف کی داستانیں کہ آج بھی سرزمینیں گویا اردن میں جارڈن میں اور شام میں دو جگہ منصوب ایک ایسے پہاڑ ایک ایسی گفہ کہ کہتے ہیں کہ مہاں اصحابِ کہف آرام فرما رہے ہیں قرآن ہم کو یہ بھی بتلانا چاہتا ہے کہ واقعات کے کس موڑ کے اوپر تمہیں رکنا ہے اور واقعات کے کن لمحات اور کن شعبوں میں تمہیں رکنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن جب اصحابِ کہف کا تذکرہ کرتا ہے اصحابِ کہف کی داستان بیان کرنے کے بعد کرتے کرتے درمیان میں لوگوں سے متعلق گفتگو کو نقل کر رہا ہے وسیقولونا یہ لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں اصحابِ کہف کے بارے میں کہتے سلاستن یہ تین تھے وَقَلْبُهُمْ رَابِعَ اور ان کا چوتھا کتہ تھا اس کے بعد قرآن نے آگے بڑھ کر کے کہا وَيَقُلُونا وَسَّادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ یہ پانچ لوگ تھے ان کا چھٹا کتہ تھا پھر آگے بڑھ کر قرآن کہتا ہے وَيَقُلُونا سَمَانِيَةٌ سَبْعَةٌ وَسَّامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ نہیں نہیں یہ ساتھ تھے ان کا آٹھویں کتہ تھا پھر آگے قرآن آگے بڑھ کر کے بیان کرتا ہے کہ دیکھو اس سلسلے میں تمہیں گفتگو کرنے کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں پہنچے گا اس لیے کہ اس کا علم تو خدا کے پاس ہے یہ کیوں نہیں غور کیا کہ قلب گتہ نجسل عین تھا لیکن جب اولیاء خدا کی ہمراہی میں نسرت میں مدد میں شامل ہو گیا تو کسی بھی صورت میں صحیح جہاں جہاں ان کا عدد کا نام آئے گا اس کے بعد اس کتے کا ذکر کرنا ضروری ہوگا ہے قلبات بھیجئے محمد غور کر رہے ہیں اب یعنی تم کو عدد سے کیا کہاں کہ وہ چوتھا ہے کہ پانچوہ ہے کہ ساتوہ ہے کہ نوہ ہے تم یہ کیوں نہیں غور کرتے کتہ تھا لیکن اصحاب ایک کہف کی ہمایت اور نسرت میں نجانے اس وقت کتنے لوگ تھے جو بظاہر انسان تھے ان کا تذکرہ تو کہیں نہیں ملتا لیکن نجسل عین جانور اگر ہمراہی اولیاء خدا میں قدم آگے بڑھا دیا تو جہاں جہاں تذکرہ ہو رہا ہے وہاں اس کتے کا ضرور تذکرہ ہے یعنی کیا مطلب اپنے زمانے کے امام کو پہچانو ان کی ہمراہی میں ساتھ دو صاحب ذکر بن جاؤ گے ایک سلوات ایک اور سلوات بجئے محمد ایک اور سلوات بجئے محمد لہذا قرآن نے تمام واقعات کے بعد اس کلمے کو ضرور استعمال کیا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ تم کو عبرت مل سکے سورہ بدر کی داستان کچھ آیتوں کو پیش کیا جنگ بدر کے سلسلے میں اور جنگ بدر کے ان واقعات کی طرف کہ جہاں تین سو تیرہ کے مقابل میں ایک ہزار کا لشکر تھا لشکر اسلام کے پاس دو گھوڑے تھے چھے زیرہ تھی آٹھ تلوار تھی دشمن کے مقابل باطل کے مقابل میں ایک ہزار کا لشکر تھا کئی گناہ گھوڑے تھے کئی گناہ تلوار تھی باقیدہ زیرہ سے لیس تھے لیکن بدر کا انجام کیا ہوا بدر کا انجام یہ ہوا کہ یہ تین سو تیرہ کا لشکر کامیار اور فتح اور کامرانی کے منزلوں تک پہنچا اور قرآن نے جا بجا اسی فتح کا تذکرہ کیا اور اس پوری داستان کو بیان کرنے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے یہ سب کتھ عبرت تھی علی ابسار سبب نہیں بنتا باطل کی کسرت اس کی فتح کا سبب نہیں بنتا اگر توقل اور بھروسہ اللہ کے اوپر ہو اور حق کے اوپر پائداری ہو تو کبھی قلت کو دیکھ کر ڈرنا نہیں بلکہ قلت کے ساتھ باطل ڈرے گا تم کو فتح ہوگی ایکسر بات ملی فعتبرو یا اولی افسار تم غور تو کرو توجہ کرو اس عبرت حاصل کرو رہتی دنیا تک کبھی بھی جب کوئی ماحول بدلے اور اپنے آپ کو کم محسوس کرنا تو کنی کے ساتھ شکست کا احساس نہ ہونے پائے کبھی بھی حالات انسان کی ذمہ داریوں کا کو ٹالتا نہیں حالات کے بدلنے سے انسان کی ذمہ داریاں نہیں ٹلتی شکل ذمہ داری ممکن ہے بدل جائے لیکن اصل ذمہ داری باقی رہتی کیوں اس لیے کہ انسان کا خاصہ یہ ہے کہ وہ صاحب ذمہ دار اگر انسان ہے تو وہ ذمہ دار ہوگا اب جیسے حالات ہوں گے اس اعتبار سے اس کو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہوگا اسی کی طرف قرآن توجہ دلا رہا ہے کہ تم قرآن کی واقعات سے عبرت حاصل کرو اور جب قرآن کی چھوٹے چھوٹے واقعات ہمارے اور آپ کے لیے عبرت کا سبب بن سکتے ہیں تو پھر کربلا کے اس واقعے کے اوپر ہم نگاہ لہذا اب تک جو گفتگو آپ کے سامنے ہوئی تھی اس کا سارے خلاصے کے ساتھ بات ختم ہو گئی ایک بات میں نے اپنے بچوں کے اور جوانوں کے سامنے پیش کی تھی کہ ہر واقعے میں عبرت بھی ہوتی ہے اور درس بھی ہوتا ہے کچھ کو اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے کچھ سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے جس کو اپنایا جاتا ہے اس کو درس کی صورت میں ہم پیش کر رہے ہیں جس سے بچنا ہے اس کو عبرت کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے جو پوزیٹیف کردار والے ہوں گے ان سے کچھ لینا ہوگا جو نیگیٹیف انتہائے کربلا تک یعنی جب کربلا وجود میں نہیں آئی تھی قوم سے امامل بن رہے تھے قوم سے اسباب اکھٹا ہو گئے تھے کہ جس کی بنا کے اوپر کربلا کا یہ سانیہ ہمارے سامنے پیش آ گیا ایک طرف باطل اپنے اعتبار سے آمادگی کر رہا تھا اور ایک طرف حق کا نمائندہ اپنے آپ کو آمادہ کر رہا تھا ہم کو ان دونوں کے اقدامات پر نگاہ ڈالنی ہوگی بنی امیہ کے اقدامات پر بھی نگاہ ڈالنی ہوگی اور اس حق کے نمائندے کے ہر فیصلے پر بھی نگاہ ڈالنی ہوگی بنی امیہ کے انجاب جتنے اقدامات تھے ان اقدامات سے ہم کو عبرت لینا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے فیصلوں سے ہمیں درس لینا ہے سلوات بھی ایک اور سلوات بھی محمد والے جب تک ممبر سے نیچے رہو تو انتظار کرتے رہو کہ ٹائم آج ہے ممبر پر آتے ہی سوئی لگتا اتنی تیزی سے بھاگتی ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے چار کے نزدیک سوئی ہونے لگتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جو کچھ آج ہم بیان کرنا چاہ رہے تھے وہ بات پوری ہی نہیں ہوئی حق یہ ہے آج کی گفتگو کا اب ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہمیشہ روزانہ جو ہماری گفتگو ہے کیونکہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوئی ہے اکثر ہمارے جو احباب ہیں وہ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کی تقریروں سے اگر ہم چاہیں کوئی کلیب بنانا تو نہیں بن پاتا کیوں اس لئے کہ آپ کی سلسلے وار گفتگو ہوتی ہے کہاں سے نکال لیں تاکہ اس سے ایک میسج پہنچ جائے وہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ ادھر سے لینا ہوگا اور کچھ بات میں لینا ہوگا اس لئے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اگر ٹائم سے سب لوگ تین بجے یہاں پہنچ جائیں تو جو معروضات ہم نے آپ کے لئے جمع کی ہیں اور اپنے لئے اپنی اقبہ کے لئے اور آپ تک پہنچانے کے لئے ان کو ہم پہنچا سکیں لہذا آئیے دیکھیں وہ اوامل اور وہ اسباب وہ ریزن کے جن کی بنا کے اتنی بڑی شہادت ہمارے سامنے پیش ہو گئی میں نے کل چھچلتی بھی پاتے آپ کے سامنے پیش کی تھی آخر پچاس سال میں ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے جس کو رسول اقرب نے اپنے شانوں پر بیٹھالا ہو جس کو اپنی زبان چسائی ہو جس کو عالم نماز میں دوران نماز میں اگر وہ پش پر آ جائے تو سجدے کے ذکر کو ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ نہیں سات مرتبہ نہیں بلکہ ستر مرتبہ تقرار کیا ہو سبحان اللہ سبحان ربی العالی و بحمد جس کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ کتنی مرتبہ ایک مرتبہ روایت نے ذکر کیا لیکن امام حسین علیہ سلام اپنے نانہ سے وابست ہیں نجانے کتنی مرتبہ دوران نماز میں آ جاتے ہوں دوران خدبہ میں آ رہے ہیں ممبر پر آپ ہیں ایک بچہ ہے جو دوران خدبہ آ رہا ہے رسول اپنے رسول نے خدبہ دیتے دیتے ایک مرتبہ ممبر سے اتر آتے ہیں امام حسین کو آغوش ملیتے ہیں ممبر پر جاتے ہیں اور جانے کے بات فرماتے ہیں یہ میرا حسین ہے اس کو پہچانو میں اس پر پہلے تفسرہ کر چکا ہوں کبھی کسی مجلس میں لہذا اس پر رکوں گا نہیں کیونکہ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم نے خدبہ روک دیا خدبہ توڑ دیا میں اس فلسفے کو بیان کر چکا ہوں کبھی اور آپ گھور کریے کہ رسول اکرم رسول نہ اپنی طرف سے بولتا ہے نہ رسول اپنی طرف سے کوئی اغدام کرتا ہے اللہ ہی بیان کر رہا ہے اے رسول تم ایک ادنا سی کنکری بھی اپنی مرضی سے نہیں چلاتے ہو کنکری یہی وجہ ہے ہم دنیا والوں سے کہتے ہیں غدیر کے میدان میں محمد نے اپنے ہاتھوں پر اپنی مرضی سے نہیں اٹھایا تھا کسی کا حکم تھا کسی کا اشارہ آتا ہے کلبان دی اللہ خیدری خدا کی قسم نہ مجھے لفاظی کی عادت ہے نہ میں لفاظی کر پاتا ہوں لیکن میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں بلکہ مسلمانوں سے سوال ہے ہمارا رسول اللہ کا بھیجا رسول اس کا نمائندہ جس نے 23 سال زحمتیں کی جس کے لئے اللہ آواز دے رہا ہے اپنے آپ کو تم اپنے آپ کو زحمتوں میں مد ڈالو تمہارا کام پہچانا تھا تم نے پہچا دیا تم اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالتے ہو جو لوگ ایمان اسلام نہیں لانے والے ہیں وہ ہرگز نہیں لا سکتے یہ رسول اس رسول کے لئے آواز آ رہی ہے نہ یہ اپنی طرف سے بولتا ہاتھ پر بیعت نہیں ہے میرے ہاتھ پر بیعت اب اس سے زیادہ پہرے لگ سکتے تھے اس سے زیادہ رسول اکرم کے لئے اور ان کے استناد کے لئے اور ان کی اہلیت کے لئے اور ان کے اللہ کی طرف نزبت کے لئے اور کچھ ضروری تھا اب دوران خدبہ امام حسین آ جائیں اور آپ خدبے کے دوران ممبر سے نیچے آئیں امام حسین کو آغوش ملیں اور اس کے بعد جا کر پہچنوائیں یہ میرا حسین ہے اور اس کو پہچانو اور اس حسین کو پچاس سال کے بعد اسی سرزمین کے اوپر اتنا مجبور کر دیا جائے کہ وہ پانی مانگے تو برائر سے کہا جائے تم تو پانی پھی سکتے ہو لیکن حسین کے بچے اور ان کی اولادوں تک پانی نہیں دیا جا سکتا اور وہاں نہیں پہنچا جا سکتا سوال یہ ہے کہ آخر کون سے اوامل اور کون سے ریزن تھے کہ جن کی بنا کے اوپر زمانے میں اتنی تبدیلیاں آگئی تھے اگر ان ریزن اور اوامل کے اوپر ہم توجہ کریں گے تو اپنے آپ کو بچا سکتے ہم اپنے آپ کو بیمہ کر سکتے ہم اپنے آپ کو انچونس بلا سکتے ہیں کربلا کا تذکرہ یعنی ہمارا بیمہ ہماری ایمان کا بیمہ ہم نے اپنے جسموں کو اپنی گاڑیوں کو اپنی مشین کو اپنے کارخانوں کو تو ہم نے بیمہ کرتے وے دیکھا اور سنا لیکن میرے ایمان کا بیمہ کیسے ہوگا میرے دین کا بیمہ کون لے گا ہے کوئی کائنات میں کوئی ایسی کمپنی جو اعلان کر دے کہ ہم بیمہ لیتے ہیں تمہارے ایمان کا کچھ بھی ہو جائے تمہارے ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا ہاں کربلا ہے کربلا ہے کربلا ذمہ داری لے رہی ہے کہ تم ہم سے وابستہ رہو ہمارے اصول کو ہمیشہ دیکھتے رہو اپناتے رہو تمہارے ایمان کی ہم ذمہ داری لیتے اور جن لوگوں نے اس فلسفے کو سمجھ لیا ان کا بیمہ ہوگے میسم کا بیمہ تھا ابو ذر کا بیمہ تھا سلمان کا بیمہ تھا حبیب کا بیمہ تھا اور وہ بیمہ کس طریقے سے ہوتا ہے وابستگی قرآن اور رہن بیعت سے وابستگی بہت دو اصول ہیں انی تارکن فیکم سکلین کتاب اللہ اترتی وحل بیتی ما انتمسکت تم بہما ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں اگر ان سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمرانی ہوگے اس سے بڑھ کر کہ کوئی اعلان بیمہ ہو سکتا ہے اب بتائیں رسول اکرم جس کی زبان پہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری ذمہ داری لیتا ہوں تم سے ملیں گے ابھی ہماری گاڑی لڑ جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے دوڑتے رہیے اب جو آپ کے کیاں وہ آیا تھا وہ جو دلال ہوتے ان کے نمائندے اب آپ ان کو فون کریے کہ یہ بھائی وہ پہلے مرحلے میں تو ہم تھے آپ کو جانا تو وہیں ہوگا وہ آفیس دیکھئے بھائی آجا دیکھئے میں بھی کال کرتا ہوں بس اس سے زیادہ ختم کیونکہ یہ پرسنٹیج والے ہیں یہ درسدی والے ہیں یہ درسدی والے ہیں جتنی زیادہ دیری ہوگی ان تک درسدی کم پہنچے گی ان کا رشتہ ٹوٹے گا اما ایمان کی ذمہ داری جن لوگوں نے لی ہے جتنی تاخیر ہوگی اگر پابندی باقی رہی تو رشتہ جڑے گا مضبوط ہوگا قرب ہوگا رسول اکرم نے رشاد فرمایا کہ غیبت کے زمانے میں جو لوگ صاحب ایمان ہوں گے اور اپنے ایمان کی حفاظت کر لے جائیں گے ان کا درجہ اور مرتبہ ہمارے زمانے کے اصحاب کے ایمان سے زیادہ بلند ہوگا پہلا سبب وسائیہ رسول سفارشات رسول تاقیدات رسول کو بھلا دینا رسول نے جو فرمایا تھا رسول نے جو اصول بتائے تھے رسول نے جو میعارات بتائے تھے ان میعاروں کو بھلا دیا پشت سر ڈال دیا جس کا نتیجہ آپ کے سامنے اس کے کیا مطلب میں بھی گفتگو کروں گا اس پر تفسر کروں گا اگر آج بھی اصول پیغمبر کو سفارشات پیغمبر کو احادیث پیغمبر کو احکام شریعت کو اگر ہم بالائے تاخ رکھ دیں تو نتیجہ پھر دہرایا جا جا سکتا ہے آج کوئی حسین نہیں جو ہے وہ غیبت میں دیکھیں کسی کے لیے نہیں کہہ سکتے وقت کا حسین کوئی نہیں وقت کا علی کوئی نہیں وقت کا صادق جو بھی امام علی ابن ابی طالد کے بتائے راستے پر چلے گا وہ غلام علی تو ہو سکتا ہے وقت کا حال ہی نہیں ہو سکتا اور جو لوگ اس غلامی کو سمجھ گئے ہیں وہ اس پر افتخار کرتے ہیں کہ حبش کے غلام جون کے پیروں کے نیچے کی خاک بھی ہمارے سامنے زیادہ برطر ہی رکھتی ہے ایک سلوات کیوں 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 کہ ہم کو خود معصومین نے فرمایا کسی کو بھی ہمارے ساتھ مقائصہ نہ کرنا کسی کو بھی ہمارے ساتھ مقائصہ نہیں کرنا البتہ اصول وہی انیتارکن فیکم السقلین بھولا دیا نا اگر جب بھولا دیا پہلا ریزن پہلا سبب بھولانے کے نتیجے میں ہوا کیا جس کو ایک لاک بیس ہزار کے مجمع میں جس کی بیعت کروائی جس کو پہچن مایا تین دن کے اندر تین دن کے اندر اسی غدیر کے مقابل میں سقیفہ وجود میں آئی مجھے سقیفہ پر تفسرہ نہیں کرنا میرا عزیز دوستو واقعی کی اصل حقیقت کی طرف توجہ دلانی ہے سقیفہ وجود میں آئی کوئی ایک آواز نہیں اٹھی کہ سقیفہ غدیر کے مقابل میں کیوں جو آواز اٹھی وہ یہ تھی یعنی حق و باطل کی آواز نہیں تھی بلکہ وزارت بٹنے کا جھگڑا تھا کہ کون امیر بنے گا کون وزیر بنے گا ایک سلوات بی اور میرے عزیز دوستوں اگر آج بھی حق و باطل کے میار کی بات نہ ہو کون لیڈر بنے گا کون لیڈر نہیں رہے گا کون آگے بڑھے گا کون پیچھے رہے گا اگر یہ جان اصل جان روح حق و باطل ختم ہو جائے آگے اور پیچھے والی بات آجائے کس کی بات چلے گی اور کس کی آرے چھوڑ کر آئے ہیں وگر نہ یہ دیکھ نہ ہوگا اگر حق ہے تو آگے رہے گا باطل ہے تو مٹ نہ ہوگا چلوات بات آپ بتیں تین دن کے در رسول اکرم اور پہلا یوم الخمیس پہلا جمع جمع رات اور اس میں اجتماع ہو رہا ہے کسی ایک نے نہیں کہا چند روز تو پہلے رسول اکرم نے علی ابن ابی طالب کو پہچنوا یا تھا کیوں بھائی حالات ایسے تھے وہ یہاں یہ سب باتیں نہیں کر سکتے تھے ہم نے سوچا جو مل رہا ہے وہ لے لو وگر نہ سب ہاتھ سے چلا جاتا انصاف سے بتائیں کچھ ایسی ملتی جلتی آوازیں ہمارے معاشرے میں نہیں ملتی بھائی آپ نے مہا کیوں نہیں کیا آپ مہا کیوں نہیں بولے آپ نے مہا پر اعلان انکار کیوں نہیں کیا آپ نے مہا مخالفت کیوں نہیں کی بھائی حالات ایسے تھے کہ اگر کچھ بھی کہتے تو سوائے نقصان کے کچھ نہ ہوتا سقیفہ میں این یہی بات تھی خدا کی قسم کوئی ایک نہیں تھا جو یہ کہتا کہ حق علی کا ہے کوئی بھی بنے وہ باطل ہوگا ہے سلوات بھی البتہ میسیج غلط نہ پہنچ جائے سقیفہ میں جماہی وہ لوگ کیے گئے تھے جن کو حق کی پروائی نہیں دی یہ بات یاد رہے کہ ہمارے جوانوں تک میسیج غلط نہ پہنچ جائے کہ رسول کے بعد سبھی لوگ سقیفہ کے ساتھ جڑ گئے کوئی ایک نہیں تھا علی والا علی والوں کو بلایا ہی نہیں گیا جب بھی باطل پر فیصلے ہوتے ہیں تو جن سے خطرہ ہوتا ہے کہ یہ مخالفت کریں گے یہ امکار کریں گے ان کو خبر یہ نہیں دی جاتی ہے سلوات بیجی ایک اور سلوات بیجی بس میرا عزیز دوستو پہلا ریزن پہلا سبب اس وقت کے حالات کا کہ جو دھیرے دھیرے رسول کے جانے کے بعد حالات میں جو تبدیل یہ آئیں ان تبدیلیوں کی ایک بجا یہ تھی کہ رسول اکرم کے بتائے راستوں کو انسان بھلا دے رہا تھا اس کو بالائے طاق چھوڑ رہا تھا کیونکہ پتہ تھا اگر اس کو کچھ ہوا کہ جس کے اوپر ابھی گفتگو انشاءاللہ چار پانچ جناب کے در دیان ہوگی جس علی کو اس طریقے سے پہچن وایا جس علی کے کارناموں کی بنا پر تلوار کی بنا پر تین سو تیرہ کا لشکر ایک ہزار پر فتح اور کامیابی جس کو حاصل ہوئی آسمان والے بھی جب زمین پر اتر کے مدد کرنا انہوں نے چاہی تو یہ سوچ رہے تھے کس کا لباس پہنے جو باعث افتخار ہو ہمارے لئے اس لیے کہ آپ جس مجمع میں علی جیسے ہوں مہا فرشتہ بن کر کے اترنا وہ کم تری تھی اب ویسے ہی بشر بن کر کے نظر آئے تو یہ باعث افتخار ہو سکتا لیکن اس علی کو اتنے جلدی بھولا دیا گیا تو بھولانے کے کچھ تو اسباب رہے ہوں گے ان اسباب اور ان عوامل میں سے ایک سب سے بڑا عامل اور سبب یہ تھا کہ جو کچھ رسول اکرم کہہ کر بتا کر گئے تھے اس کو بھولا دیا گیا انشاءاللہ اس کے دوسرے عوامل کے اوپر اور ان عوامل کے اوپر بھی اس عامل اور اس سبب کے اوپر بھی تھوڑی سی اور گفتگو کریں گے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تو ان میں تعادل ان میں تساوی ان میں برابری ان میں تشابو ان میں یہ جہتی کہاں تک پائی جاتی تھی ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ گویا ایک آسمان ہو اور ایک زمین بہر نہیں ایک زبان تھا تو دوسری تفسیر تھا کبھی قرآن زبان بن رہا ہے اہل بیت کی اور کبھی اہل بیت زبان بن رہے ہیں قرآن کے ایسا رابطہ ان دونوں میں تھا کبھی قرآن کو اہل بیت نے بچایا اور کبھی اہل بیت کو قرآن نے آواز دے کر بچایا انہوں نے یک جہتی اور اتحاد کے سنگم کو اس وقت پیش کر دیا کہ جب دنیا ان دونوں کو بھلا رہی تھی تو امام حسین نے کہا کو بلالو گے اس مجمع میں اعلان کریں گے ہم اور قرآن ساتھ ساتھ آج ہمیں اس کربلا کی تذکرے کی ضرورت ہے جو صدیوں کے لئے عبردگاہ ہے جو اپنے وجود سے پہلے پیغمبروں کے لئے آئین حیات تھا تو ہم جیسوں کی کیا بسانت طول تاریخ میں دنیا میں جو انقلابات آئے ہیں ان انقلابوں کی بازگشت اور اس کی بنیاد اگر آپ جا کر مطالعہ کریں تو کہیں نہ کہیں انہوں نے کوشش کی ہے صاحبان انقلاب نے اور صاحبان نہزت نے اپنی نہزتوں کو کربلا سے وابستہ کریں کہ ہم نے اگر کچھ سیکھا ہے تو کربلا وانوں سے سیکھا ہے یہ بہتر عدد کی دلیل نہیں ہے یہ نشان جید بن چکا ہے یہ بہتر سیونٹی پلس ٹو کا نام نہیں ہے یہ بہتر ایکول پینوزی اور کامیابی اور فتح اور کامرانی کا نام ہے لہذا یہ عدد اتنا مبارک ہو گیا اتنا مبارک ہو گیا کہ لوگوں نے اپنے انقلابوں اور اپنی نہزتوں کو ساتھ جوڑنا شروع کر دیا ہمارے ملک کا گاندیوں اس نے بھی جب پہلی کیپنٹ بنانے کا اعلان کیا تو کہا جو ہم اس کا عدد لے رہے ہیں وہ عدد کربلا سے لے رہے ہیں بس ہماری اس وقت درخواست یہی ہے اے کاش عدد نے تم کو انگریزوں کے ظلم سے نجات دلوائی اگر جان اور روح کربلا لے لیتے تو ہمیشہ کے لئے آزاد زندگی شکلیں بدل کر مغربی ممالک ہم کو دوبارہ غلام بنانے کی کوشش نہ کرتے ٹھیک ہے کلکتے سے وہ کمپنی ختم گئی شکلیں بدل کر ان کی ایگریمنٹ شروع ہونے لگے ان کے ساتھ معاہدے ہونے لگے انہوں نے اسٹرپ بائی اسٹرپ پوری دنیا کو دوبارہ غلام بنانے لئے کوشش کر دی کیوں اس لیے کہ عدد تو تھا جان و مغض و روح نہیں تھا یہی ہمارا اپنے جوان اور اپنے سے سوال ہے کہ صرف گفتگو تک اگر محدود رہیں گے تو صرف لباس کے ذریعے تو کربلائی ہو سکتے ہیں جب تک کربلہ والوں کے کردار کو نہیں اپنائیں گے اس وقت تک صحیح معنوں میں کربلائی نہیں ہو سکتے اور اگر کربلہ والے صرف لباس تک کربلائی بنے رہے تو آٹھ ربیل اول تک تو ہم کربلائی ہیں نور ربیل اول کو کوئی پہچان بھی نہیں پاتا کہ یہی محمد می آبدی ہیں جو کلم ممبر پر بیٹھے گئے کیونکہ عدد سے وابستہ ہے بس میرے عزیز دوستو کربلہ کا پیغام اور آخ پر نہیں لکھا گیا کربلہ کا پیغام قلم سے ہم تک نہیں پہنچا کربلہ کا پیغام خون کے چھیٹوں سے پہنچا کربلہ کے پیغام میں اتنا دم اور خم ہے وہ لشکر کا سردار جس کا انتخاب بنی امیہ نے کیا ہے میرے عزیز دوستو کبھی بھی حق کے نمائندے کی پختگی اس کی قدرت کو سمجھ نے کے لیے باطل کی قدرت کو سمجھ نہ ضروری کبھی بھی باطل کو کمزور نہ سمجھ جائے اور باطل جتنا قوی ہوگا اسی اعتبار سے ہمیں حق کی طاقت کا اندازہ ہوگا بنی امیہ نے ہر کا انتخاب بغیر سوچے سمجھے نہیں کیا تھا بغیر سوچے سمجھے نہیں کیا تا امام حسین کو روکنا ہے اپنے خیال خام میں امام حسین کو گرفتار کر کے ان کے تمام ساتھیوں کے ساتھ کوفے بلوارا ہیں امار ساتھ کو نہیں بھیجا شمر کو نہیں بھیجا ہر کا انتخاب ہوا ہے کتنی سوچی سمجھے ان کی پلانگیں ہوں گی لیکن وہ باطل کی پلانگیں تھی اور حق کی ایک دعوت اور ایک ہزار لشکر کے ساتھ مقام زبالہ کے اوپر امام حسین علیہ سلام رکھے ان کا لشکر رکھے نگاہ امامت نے اعلان کر دیا اپنے لشکر والوں سے اب بانس پانی بھر لو جتنی مشکیزیں زیادہ سے زیادہ پانی کا احتمام اور انتظام کر لو ابھی کوسو دور ہیں ہر اور رمی کا لشکر لیکن وہ نمائندہ ہدایت ان علینا للہدا و ان لنا للآخرة ولولا اس کی نگاہ نے دیکھ لیا اس گم گمرا سہرہ میں اگر کوئی بہکا و انسان ہمیں نظر آ جائے تو ہماری ذمہ داری ہے اس کی ہدایت کرنا تھوڑی دیر کے بعد کچھ سفر تیہ کرنے کے بعد آپ کے لشکر میں سے کچھ لوگ آگے بڑھے کہنے لگے خرمے کے درخت نظر آ رہے ہیں ایک آگے کارشناز بڑھا جو اس سرزمین کا جانکار تھا کہتے ہیں مولا اس سرزمین کو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں اس سرزمین پر دور دور تک کہیں خرمے کے درخت نہیں ہیں آپ نے فرمایا غور سے نگاہ ڈالو پھر یہ کیا ہیں لوگ نے کہا گھوڑوں کے اور گھوڑوں پر سوار لوگوں کے سر ہیں یعنی ایک لشکر آ رہا ہے پہنچا امام کی پہلی برخرد اور ملاقات انہوں نے پانی مانگا نہیں پانی طلب نہیں کیا ہے دیکھیں ہر کا انتخاب ہوا ہے ہر اپنے اعتبار سے باطل کے اعتبار سے ان تمام جو باطل سمجھ سکتا تھا کہ ہم ایسے کو بھیجیں جو شکست نہ کھائیں لیکن اس پیغمبر ہدایت نے اس امام ہدایت نے فوراں کہ یہ سب پیاسے ہیں ان کے لیے پانی کا احتمام کرو پیاسہ کوئے تک آتا ہے کوئں پیاسے تک نہیں جاتا یہ ضرب المسل یہ ٹود گئی ختم ہو گئی یہ ہیں سرچشم ادایت لہذا اعلان ہو گیا پانی پلاو تمام امام کے لشکر والوں نے پانی دینا شروع کر دیا خود لشکر ہر کا ایک آدمی کہتا ہے ایک سپاہی کہتا ہے کہ میں سب سے آخر میں تھا دیر میں پہنچا عام طور سے جو پانی پلانے والے تھے وہاں سے ہٹ چکے تھے امام نے ہم کو دیکھ لیا ایک ہزار کے لشکر میں صرف نگاہ امام اسی پیاسے پر پڑھی جو پیچھے رہ گیا تھا کربلا کو ہمیں سمجھنا ہے نا امام نے اس کو بلایا کہا فلا اونٹ کی پیٹ کے اوپر مشکیزہ بھرا پانی رکھا آئے آئے جاؤ اس مشکیزہ کو اتارو اور اپنے آپ کو سیرات کرو مشکیزہ اس نے اتارا پانی پینا چاہتا ہے وہ خود کہتا ہے کیونکہ میں اتنا زیادہ پیاسا تھا کہ مشکیزے کے تسمعے کو دہنے کو جب ہم نے کھولا تو پانی گر رہا تھا ہم پی نہیں پا رہے ہیں کہتا ہے حسین خود قریب آئے اور دہنے مشکیزے کو اس پوزیشن میں رکھا اس کیفیت میں رکھا کہ دھار بن سکے اور میں پانی پی سکوں یا میں لفظوں کو بدلوں خود امام نے اپنے ہاتھوں کو چلو بنا لیا اور اس باطل کا جو لشکر آیا تھا اس کے پیاسے کو سیراب کر رہے تھے نماز کا وقت ہو گیا امام نے حجاج ابنے مسروق کو آواز دی ازان دو اس نے ازان دی امام حسین نے کہا نماز تم اپنی عدہ کرو گے کہا نہیں نماز ہم آپ کے پیچھے پڑیں گے پہلی توفیق الہی شامل حال ہوئی لیکن یہ ابھی عمل ہے ایمان نہیں نماز عدہ ہو گئی نماز عدہ کرنے کے بعد حر کا اسرار ہے کہ ہمیں آپ کو لے جانا ہے کوفے کی طرح امام نے فرمایا کہ نہیں ہم مدینہ واپس جائیں ہمیں اخفیار ہے اپنا حر کا اسرار بڑھا امام کی آواز بلند ہو گئی دو چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں قرآن اور اہل بیت ان دونوں سے وابستگی تم کو نجات کی منزل تک پہچا سکتی ہے لہٰذا ابھی نماز عدہ ہوئی ہے امام کے ساتھ لیکن اسرار ابھی باقی ہے لہجے میں تبدیلی ہے نرمش ہے لیکن ایمان کا بھی اقرار نہیں کیا بس امام نے فرمایا اے ہر کی کیفیت کو تاریخ نے نہیں بیان کیا ہر کے الفاظ کو نقل کیا عربی کی ایک عبارت ہے آپ نے لفظ خالی سنا ہے عربی کے چند سطرے ہیں جو ہر نے اظہار کیا کہ آج اس وقت جو کچھ آپ نے کیا اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو ہم بھی وہی سب کچھ کرتے اور کہتے اور پھر میں وہ کرتا جو میں کرنے آیا تھا یہ خالی نماز ہے جو ابھی اس کے کام نہیں آئی توفیق ضرور ہے گفتگو کے لیے جب تک عمل کے ساتھ ایمان نہ شامل ہو جائے بس آگے بڑھ کر کہتا ہے میں کیا کروں آپ کی ماں اتنی محترم ہیں اتنی لائق قدر ہیں اتنی عظمت والی ہیں کہ میری زبان میں صلاحیت نہیں کہ میں ان کا نام لے سکوں بس اے حر تم نے اظہار ایمان محبت اہل بیت کر دیا بلکہ جان اہل بیت محور اہل بیت بات ختم گئی امام نے اپنا راستہ اختیار کر لیا بات گزر گئی لیکن اور تم نے اب جو اظہار عقیدت کیا ہے نا اب تم باطل کی طرف رہنا پہو پہلے امام کے جملے یہ تھے اور اب شب آشور یا روز آشور یعنی صبح آشور اور امام کی طرف آ جاتا ہے بس میرے عزیز دوستوں جس سیز کی طرف ہمیں اور آپ کو توجہ کرنی ہے وہ یہ کہ اصول جو ہیں ہمارے سامنے بتائے گئے وہ نصول کی پابندی ضروری ہے ہر لمعے میں توفیق الہی اللہ کی دیوئی توفیق ہمارے شامل حال ہوگی تب ہم پائے منزل تک پہنچ سکتے ہیں مجلسوں میں آنا تو اللہ کی دیوئی توفیق ہے خدا کے قسم اس توفیق الہی کو باقی رکھنا اس میں ہمارا عمل ہمارا عیمال شامل حال اللہ کی دیوئی توفیق ایک نعمت الہی ہے اللہ کی دیوئی نعمت کے اوپر اگر شکریہ ادا کریں اور شکرانہ کریں تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے میرے عزیز دوستو اگر کسی دن ہمارے آنکھوں سے آسو نکل جائیں تو شب میں اپنے ماں باپ کے لئے دعا کیجئے ماں زندہ ماں ہے تو ان کی خدمت کیجئے اور ان سے کہیے ماں ماں آپ کا لاکھ لاکھ احسان ہے آپ نے حسین کی محبت ہمارے دل میں ڈال دی اور اگر اس دنیا میں نہیں ہے تو اپنی ماں کے لئے دعا کیجئے مغفرت کے لئے دعا کیجئے اس لئے کی توفیق الہی ہے مہادر حسین کا احترام سے نام لے لیا تو اب شب آشور باقی نہ رہ پایا صبح آشور پہلی فرصت میں امام کی خدمت میں آتا ہے اور آنے سے پہلے جو ہر نے انجام دیا اس کو بھی روایت نے بیان کیا ہے جو عام طور سے آپ تک نہیں پہنچا ہوگا اللہ کی بارگاو میں ہاتھوں کو بلنگ کرتا ہے اللہم اللہم انی انبتو علیکا اللہم انی انبتو علیکا وطب علیہ اے میرے پروردگار میں تیری طرف پلٹ کر آگیا ہوں تو مجھ کو معاف کر دے تو مجھ کو معاف کر دے روایت کے جملے ہیں اور اس کے بعد کہتا ہے اللہم انی انبتو علیکا وطب علیہ انا ار ابتو اولیاء میں نے تیرے دوستوں کو ڈر اور ولیوں کے سامنے بلند آواز سے گفتگو کیے واؤ اولاد بنت نبی تیرے نبی کی بیٹی کی اولاد کو اور ان کے بچوں کو آخری گفتگو سے عذیت پہنچئے میں تجھ سے تیری بار گاہ میں توبہ کر رہا مجھ معاف کر دے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو بانجتا ہے جو نقل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد امام کی خدمت میں آتا ہے ڈراؤ ہے سہمہ ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہے لیکن یہ مظہر صفات خدا ہیں یہ روح زمین پر نمائنے خدا ہیں ان کی مرضی سے پتہ لگے گا کہ اللہ نے معاف کیا اللہ نے میری توبہ قبول کی کہ توبہ قبول نہیں کی ایک مرتبہ حسین کو دیکھ لے کے بعد اپنے آب کو قدموں پر ڈال دیا آنکھوں کو گولند رہی کرتا میں کیسے دیکھو گا میری نگاہ کیسے آقا پر پڑے گی میں ہی سبب بنا ہو کہتے ہیں شب آشور کی آوازوں ہائی پی آس ہائی پی آس کہتے ہیں شب آشور ہرک کئی مرتبہ گیا عمر سعید کے پاس اے عمر سعید کیا کوئی راستہ حسین ہوگا کیا کوئی راستہ حسین حسین میں کہتا اس سبیر ویسٹان ڈڈوڑ رہا جن جھوڑ رہا ہوگا ارے یہ بچے جو اس وقت آس میں پھلک رہے ہیں ارے ان کے اببہ نے ہم کو پانی پھلایا تھا ان کے چچانے ہمیں پانی پھلایا تھا آج ہمیں سب اپنے یہ پیاسے امام کی خدمت میں اپنے آپ کو بیرایا ایک جملہ کا آقا کیا کوئی راستہ ہے کہ مجھ کو معاف کر دیا جائے کیا کوئی معافی کی گنجائش ہے کوئی جملہ امام نے فرم نہیں فرمایا فرما دی یا اور انفر آسان ای ای اپنے سر کو کہو وَيَتُوبُ عَلَيْكَ عَلَلَّهِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا بس جیسے ہی خبر ملی اب تک اجازت جنگ نہیں مانگی ہیں ہم گناہ گار ہیں ہم قائم کی طرف سے شہادت پیش کر سکتے ہیں جیسے ہی خبر ملی اللہ نے ہمیں معاف کر دیا کہا آقا پہلا شہید بننا چاہتے آقا زبزے پہلے اجازت دیجئے ارے ارے کو اجازت ملی اور نے اپنے بیٹے سے کہا پہلے تم اس کے زامنے اس کا جوان لاچائے گا ارے نے چاہ میں یہ بھی امتیان اپنے آقا سے پہلے دل ار کا بیٹا میدان میں جاتا ہے اور ایک مرتبہ آباز دیتا بابا 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 میری مدد کیجے اب جور اپنے بیٹے کے لاچے پر پہنچے تو عجیب منظر دے گا ایک حسین کا زانو اور ان کے بیٹے کا سرے ایک مرتبہ حر نے ارے آقا کی خدمت میں آتوں کو جوڑا آقا آپ نے کیوں زحمت گوا رکھی سنیں سنیں بس زحمت تمام ہو گئی امام نے ایک جملہ گا اے حر جوال بیٹے کا لاچہ اے بولا باب کیسے دیکھ سکتا ہے ارے میں کہوں گا آقا ابھی جب اکبر آباز دیں گے ارے کہوں نے جو آپ کی مدد کرے گا نہیں نہیں میں نے خلط کہا زینب خیم زبار آئے گی اپنے آپ کو لاجے پر گرائے آباز پروردگار جب تک زندہ رہے تیرے دین اور اہل بیت زندگی زندگی گدر پروردگار اس وقت کی دنیا سے نہ اٹھانا جب تک تک تیرے اہل بیت ذات راضی نہ اٹھائے دنیا میں جہاں جہاں ظلم اور ظالم کی سنا بھول فرماؤ مظلوم کی فرماؤ اللہ ما تخبل منا انکا انت سمی ان پرا شعب حالات کے سر بیک ہے جو ہماری آواز پر لب کہنے والا ہے آئیے سب مل کر اس کی بار گاہ میں دعا کریں اللہ ما کل ولی کال حجت ابن حسان سلام آت کال علی و علی آواز فی خال حسان وفی کل حسان ولیان و افران و قائلان و ناصر و دلینا و عینا حد تس کن و رکا حسان تُمَن تِعُو فِي غَا تَعِيلًا اللہم سَنْحَلَى محمد و محمد بربردگارہ ہمارے جوانوں کو ترقی عطا فرماؤ بربردگارہ ہمارے جوانوں کی ترقی اور کامیابی میں جتنی رکاوٹیں ان کو بیچ سے ہٹا دے ہمارے امام کی ضرور میں تاجیب فرماؤ ہم سب ان کے آوان و انسار و شمار زبای تو به یه زیارت بودم پڑ شرین دلگ شبئیت بودم تو خبرداریم گلی بی سامونم همجا گفتم که به صحیح کلیونم شبایی